اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مسئلہ کیا شریعت متاہرہ میں نیل پالش کا استعمال جائز ہے؟ اور کیا نیل پالش لگا کر وضو ہو جائے گا؟ جواب اگر نیل پالش میں کسی بھی قسم کی کوئی حرام شیع کی ملاوٹ نہ ہو تو نیل پالش کا استعمال شریعت متاہرہ کے نزدیک عورت کے لئے بلکل جائز ہے البتہ نیل پالش میں ایسے اجزاء اور کیمیکل شامل ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ناکھن پر لگانے کے بعد ایک سطح جم جاتی ہے اور جس کی وجہ سے وضو کا پانی ناکھن تک نہیں پہنچ باتا چنانچہ اس صورت میں نیل پالش لگانی کی وجہ سے وضو نہیں ہوگا بلکہ لازم ہوگا کہ نیل پالش کو کھرچ کر جدہ کر دیا جائے اور اس کے بعد ہاتھ کو دھو کر صحیح سے وضو کیا جائے لیکن اگر کوئی عورت باوضو ہو کر نیل پالش کا استعمال کرتی ہے تو اب جب تک اس کا یہ پچھلا وضو باقی ہے وہ اس وضو سے نمازیں پڑھ سکتی ہے البتہ نیا وضو کرنی کے لئے اسے یہ نیل پالش چھڑانا لازم ہوگا اسی طرح اگر بازار میں کوئی ایسی نیل پالش دستیاب ہو جس کو لگانے کی وجہ سے ناکھن پر سطح نہ جمیں یعنی اس کو لگانے کے بعد بھی ناکھن تک پانی پہنچ سکے تو اب ایسی نیل پالش لگا کر بھی وضو کیا جا سکتا ہے البتہ یہ ضروری ہے کہ نیل پالش میں کسی بھی قسم کے حرام اجزاء شامل نہ ہو ورنہ اس کا لگانا کسی بھی صورت میں جائز نہ ہوگا مزید اس طرح کے شارٹ اسلامک مسائل جاننے کے لئے ہمارے چینل کی پلے لسٹ وزٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب پر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ اس طرح کے مزید ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں تاکہ اس طرح کے مزید ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں